یہی وہ چہرہ ہے جسے بار بار ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک ننی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیا ہے یہی وہ چہرہ ہے جس کو بار بار ہمیں سوشل میڈیا پر لانا ہے تاکہ حکومت کا کوئی آلہ حدیدار دیکھ لے یہی وہ چہرہ ہے جسے بار بار ہم نے انتظامیہ کے دماغوں پر ہیمر کرنا ہے کہ ان کو شرم آئے تھوڑی وہ غیرت کھائیں اور ان کو سزا دیں ظلم بھی چھوٹا لفظ ہے اس نے اس بچی پر جو بربریت درندگی کے وار کیے ہیں کہ بچی اس وقت بے جان لاش کی صورت میں اسپطال میں موجود ہے تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہیے گا اور دیکھئے گا اس عورت کی شکل اور پھر اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں جہاں جہاں تک لے جا سکتے ہیں وہ آپ نے ضرور لے کر جانا ہے کیونکہ یہی وہ چہرہ ہے جس کو عدالتوں نے سزا دینی ہے یہی وہ چہرہ ہے جسے بار بار ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک ننی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیا ہے یہی وہ چہرہ ہے جس کو بار بار ہمیں سوشل میڈیا پر لانا ہے تاکہ حکومت کا کوئی آلہ حدیدار دیکھ لے یہی وہ چہرہ ہے جسے بار بار ہم نے انتظامیہ کے دماغوں پر ہیمر کرنا ہے کہ ان کو شرم آئے تھوڑی وہ غیرت کھائیں اور ان کو سزا دیں اس وقت کا سٹیٹس یہ ہے کہ جناب فاروق حیدر صاحب کی جسٹس فاروق حیدر صاحب کی عزت ماب عدالت سے یکم اگست تک گرفتاری سے قبل زمانت مل چکی ہے جج صاحب کی بھیکم کو اور جج صاحب جن کو انصاف کا بول بالا کرنا تھا جن کو لوگوں کو انصاف دلانا تھا وہ اپنی بیوی کو بے انصافی کے ذریعے سے دو نمبری کے ذریعے سے اس وقت گرفتاری سے بچا تو رہے ہیں لیکن آخر کب تک بچائیں گے میری اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ استداء ہے کہ خدارہ آپ اس کیس کو ٹیک اپ کریں از خود نوٹس کتنے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی اب کیوں نہیں لیتے از خود نوٹس کیوں اس لیے کہ وہ ایک معصوم غریب بچی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے کوئی تعلقات نہیں ہے کوئی اس کا سیاسی بیکگراؤنڈ نہیں ہے وہ کسی بیوروکریٹ کی بیٹی نہیں ہے یا وہ کسی بزنس مین کی بیٹی نہیں ہے اگر ایسا ان کے کسی بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو میں دیکھتی کہ آج ریاستی مشینری کیسے نہ اس وقت سرگرم ہوتی اور کیسے اب تک مجرم سلاحوں کے پیچھے نہ ہوتے ایک غریب اور معصوم ہونے کی سزا یہ دی جائے گی کہ اس سے اس کی جان لے لی جائے گی اور اس عورت سے کچھ نہیں پچھا جائے گا وہ آزاد کھومتی رہے گی کچھ تو اپنے ضمیر کو جگائیں جھنجوڑیں کچھ تو شرم کریں کچھ حیاء کریں کچھ خدا کا خوف کر لیں اور کچھ نہیں کرنا تو اس بچی کو اپنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا زندہ لاش ہے اس وقت وہ بچی اس کے گھر والوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے گھر والے بھی قصوروار ہیں کچھ لمحے کے لیے اس چیز کو اگر مان لیا جائے کہ ماں باپ کا قصور بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو اس طرح سے بھیج دیا کسی کے گھر کام کرنے کے لیے لیکن مجھے بتائیں اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ سطح غربت سے نیچے رہنے والے لوگ کیا کریں وہ تو بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ بچے ان کے لیے کما کے لائیں اور وہ کھائیں تو یہاں پر حکومت کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیں کہ آپ کے بچوں کی کفالت بھی ہو غریب لوگوں کی کفالت بھی ہو تاکہ اس طرح بچے نہ مریں اس طرح گھروں میں ان پر تشدد نہ کیا جائے پھر آپ کہتے ہیں کم عمر بچوں کو گھر پر نہ رکھو ان سے کام نہ کرواؤ تو مجھے یہ جواب دیں کہ جب آپ کام پر رکھنے سے منع کر دیں گے کوئی اور رکھ لے گا کسی ورکشاپ والا کسی دکان والا کسی ہوتل والا ان بچوں کا مستقبل تو یہی ہے اس پر قوانین ہونے چاہیے اب پوری دنیا میں اگر قانون کی ہم بات کریں تو اٹھارہ سال سے کم عمر بچہ بچی کام نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں جناب بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ عمر چودہ سال ہے چودہ سال وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں سکتا وہ اپنی ٹین ایج میں پراپر قدم بھی نہیں ابھی رکھ پایا ہوتا کہ اس کو کام پر لگا دیا جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عورتیں کس فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایسا ہی واقعہ دیکھا تھا وہ بھی غالباً جد صاحب کی بیگم تھی جن کو سزا بھی ہوئی تھی تو آپ کیوں ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں ان بچوں پر کونسی ایسی تسکین ہوتی ہے جو آپ کو ہو جاتی ہے ان تمام معاملات کو کر کے اور اتنا تشدد آپ کے اپنے بچے بھی ہیں ان خاتون کے ساتھ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بیچ بیچ میں تصویر میں کہ ان کے اپنے بچے بھی ہیں شوہر بھی موجود ہیں اور کس طرح سے ان کا ضمیر گوارہ کیا کہ اس بچی کو مارا جائے اسپتال کے جو ہیڈ ہیں ان کے ذریعے سے پتا چلا کہ بچی کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں ہے اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں خون کی روانی متاثر ہو گئی آپ دیکھیں اندرونی طور پر اس بچی کو کتنی چوٹے پہنچی ہیں جس تکلیف میں وہ ہے وہ تکلیف کا آپ میں اس کے ماں باپ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا وہ ننی معصوم چودہ سال کی بچی ہے باپ کی مدد کے لیے کسی کے گھر میں جا کر کام کر رہی ہے تو سومیا کو میں دکھا رہی ہوں اپنی ویڈیو میں بار بار دکھا رہی ہوں اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور ساتھ ہی ساتھ ننی رزوانہ کی تصویر بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے وہ والی تصویر جب وہ خوش پاش تھی جب وہ زندگی جی رہی تھی ابھی تو وہ موت اور زندگی کی کشم کشم مبتلا ہے تو جناب سومیا صاحبہ کو ہم چاہتے ہیں کہ سزا ملے سومیا سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن جو بربری ہے تو اس نے اس بچی کے ساتھ بڑھتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان صاحبہ کوئی برد کا نشان بنایا جائے ان کو ایسی سزائیں دی جائیں کہ آئندہ کوئی کسی بچے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ لگانا تو دور کی بات اس کی ہاتھ کامپیں اور وہ سوچیں کہ فلان خاتون تھی اس کو ایسی سزا ملی